اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کافی خبروں میں گردش ہے یہ لائن پرٹیکلرلی کہ آزادی صحافت کو خطرہ ہے خطرات کیوں لہاک ہو گئے ہیں ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں اور کیوں یہ جو اتیار لائن ہے زور پکڑی ہے ران عظیم اس پر ذرا روشن ڈالیں گے ران عظیم کیا باقی آزادی صحافت کو خطرہ ہے اور اگر خطرہ ہے تو یہ خطرہ ہے کیا سلمہ بلکل آزادی صحافت کو خطرہ ہے لیکن کسی اور سے نہیں ہمارے اپنے ہی لوگوں سے ہے آزادی صحافت کو خطرہ ہے ان لوگوں سے جو پاکستان کے اندر صحافت کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر صحافت کے نام پر غیر ملکی ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں جو پاکستان کے اندر صحافت کے نام پر اس وقت اربوں روپے کما کر ٹی وی پر بیٹھ کر سیاسی جماعتوں کے علاق کار بنے ہوئے ہیں صرف ان سے آزادی صحافت کو خطرہ ہے ازادی صحافت کا دیکھیں اصل مقصد جو ہے ازادی صحافت کس کو کہتے ہیں میں جیسے سمجھ نہیں آرہی میں چار چھے دس روز سے سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کبھی کسی کا مقلب دیکھتا ہوں کبھی کسی کا کلپ دیکھتا ہوں کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے ازادی صحافت اصل میں عام کارکن ہے دیکھیں پاکستان کے اندر ایک ستیس افراد شہید ہو چکی ہیں اس ازادی صحافت کے لیے ہمارے کندے تھک چکے ہیں ان لاشوں کو کندہ دے دے کر اس لیے کہ ان لوگوں نے پاکستان میں سچ کی بات کی ہے دہشتگردوں کے خلاف لڑے ہیں بیوروکریسی کے خلاف لڑے ہیں باسرداروں کے خلاف لڑے ہیں لیکن ان میں سے سب نے اپنی قربانی دیا ہے وہ عام کارکن تھے آج ازادی صحافت کی جو لوگ بات کر رہے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا میں شورٹ ڈار رہے ہیں میرا تو ان سے سوال ہے کہ وہ یہ بتائیں کیا ان کو سچ بولنے سے کسی نے روکا ہے کیا ان کو سچ دکھانے سے کسی نے روکا ہے رات کو ٹی وی پروگرمز نکال لیں خدا کی قسم میں ہم خود پروگرم کرتے ہیں لیکن ان ٹی وی پروگرم میں کس کس کی کلاس نہیں لی جاتی اس سے زیادہ ازادی صحافت کیا ہو کسی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا کسی ملک میں مادر پیدر ازاد ازادی صحافت نہیں ہے ہماری یہاں پہ ہے ہم جس پہ چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں پوری پریس کانفرنس جو تھی اس پہ جو جو الفاظ بول لے گئے جس طرح اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس طرح پاکستان کی عدلیہ پر تنقید کی گئی تو اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں زیادی صحافت اور کیا زیادی صحافت ہو زیادی صحافت یہ ہو کہ آپ یہاں بیٹھ کر جس کی چاہے جب چاہے جتنی چاہے عزت حراب کر دیں یہ زیادی صحافت نہیں ہے دیکھیں میں مدیحہ بالکل کلیر ہوں آج میں تو آج یہ کھل کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت یہ اینکرز جو آج ازادی صحافت کی بات کرتے ہیں کہاں تھے جب کارکن بے روزگار ہو رہے تھے یہ اس وقت کہاں تھے جب کارکنوں کو تنہائے نہیں مر رہی تھی آج جن اداروں میں بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں تو یہ مجھے جواب دیں لاہور کے یا پورے پاکستان کے میں ٹی وی چینل دیکھنا ہوں جہاں پر تین تین ماہ چار چار ماہ سے سیلری نہیں مر رہی اور یہ اینکرز وہیں پہ کام کرتے ہیں کیا انہوں نے کبھی آگر پوچھا کسی آم کارکن سے کیا ان کے لئے آواز بلند کی اسی طرح مختلف لوگ منٹر ہو رہے ہیں کیا اپنے پروگرامز میں یہ بات کرنا گوارا سمجھ کرتے ہیں نہیں کرتے بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایجنڈا یہ ہو کہ آپ نے غیر ملکی ایجنسیز کے کہنے پر سب کچھ کرنا ہے جب آپ کے پاس ایجنڈا یہ ہو کہ آؤ بال کماؤ اور چلے جاؤ چاہے وہ کوئی بھی ہو میں پہلے بلکل کہتا ہوں میں بطور ایک ایڈیٹر فورم اور بطور سیکٹی جنرل پی ایف یو جے کہتا ہوں کہ ہم صحافی کارکنوں کے ساتھ کھرے ہیں آزادی صحافت پر حملہ ہوگا سب سے پہلے پی ایف یو جے کے ساتھی آگے موجود ہوں گے مگر کسی کے ذاتی ایجنڈے کا حمیصہ نہیں بنیں گے بلکل سب سے پہلے احتساب کریں صحافیوں کا سب سے پہلے کریں چرنیلوں کا بھی کریں لیکن صحافیوں کا سب سے پہلے کریں صحافیوں کا بھی احتساب ہوگا کرنا کیوں نہیں ہونا چاہیے مجھے ایک بات تاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے جب ہم لوگ ہمیں دیکھتے ہیں ہم ایک سفیج چادر ہیں اگر ہم پر ایک داگ لے گے گا سب کو نظر آئے گا اگر ہم عوام کو عینائی دکھاتے ہیں تو ہمیں بھی عوام کا حق آصل ہے عوام کو اداروں کو حق آصل ہے تو ہمارا بھی احتساب کریں لیکن میں یہاں بھی بلکل کلیر کہوں گا ہم احتجاج کریں گے ازادی اصحافت کے لیے مگر اس کے لیے اس وقت جب اس کے لیے کریں گے جو ازادی اصحافت کا لیے کچھ کر رہا ہوگا اور اگر کوئی یہ شب سے کم جے کہ اس کی ذات کے لیے کریں گے بلکل نہیں ہوگا کارکونوں کی چھانٹیاں بھی لوگ اینکر ہموش رہے کارکونوں کو سیلیڈی نہیں مل رہی اینکر ہموش ہے کارکون خودکشی کار ہے اینکر ہموش ہے کراچی میں ہمارے کیمپ لگ رہے ہیں لاہور میں لگ رہے ہیں ملتان میں لگ رہے ہیں اسلام آباد میں لگ رہے ہیں کوئی اینکر آنا گوارا نہیں کرتا ہاں اب جب کسی اینکر کے خوالے سے کوئی چیز سامنے آئی ہے کہ اس نے کتنا پیسہ کمائے تو باگ کر لوگ آنا شروع ہو گئے مجھے بتائیں میں اس وقت 92 میں نہیں تھا اس 92 کے خلافے ایک سادش ہوئی اس کو بند کرنے کی سادش ہوئی 92 کے بند ہونے سے 90 مالکن کو فرق نہیں پڑنا تھا فرق کس کو بڑنا تھا جو 800-900 کارکون تھا جس کو فرق پڑنا تھا تو اس وقت اینکر نے کیوں نہیں آواز اس پہ بلند کی بتائیں نا پچھلے دنوں چینل بند رہے ہیں کس اینکر نے ٹی وی بھی آ کر بات کی ہے جو آج یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں جو آج کہنے کہ ہمارے لئے باہر نکلے یہ غیر ملکی اداروں کے لئے کام کرنا سادر سمجھتے ہیں اور اپنے ملک کے اداروں پر تنقید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ہم برمائے بھی کروں ازادی صحافت کے لئے جان دینے کے لئے پیار ہے مگر وہ ازادی صحافت کے لئے ہوگی کسی شخص کے لئے نہیں ہوگی وہ کارکونوں کے لئے ہوگی کارکونوں کی بقا کی جنگ کے لئے ہوگی یہ بلکل کے لئے شہزاد حسین بٹ صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا صدر پنجاب یونین آف جرنلسٹ ہیں اور حسن عباس صاحب بھی اس وقت ہمارے صدر موجود ہے صدر کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے پہلے شہزاد حسین بٹ صاحب آپ ذرا وضاحت کیجئے گا کہ آزادی صحافت ہے کیا اور آج کل جو خبریں گردش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آزادی صحافت پر حملے ہو رہے ہیں آپ اس بات سے متفق ہیں یا آپ کا اختلاف ہے دیکھیں گی آزادی صحافت یا حملوں کی بات کرنے سے تلے ہمیں میرا خیال آپ کے سوال کے مطابق یہ دیکھنا چاہیے کہ آزادی ہے کیا اس کی تاریخ کیا ہے کیا مشرق اور مغرب کی آزادی کی دیفنیشن میں کوئی فرق ہے یا نہیں آپ آزادی کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ ہوگا کہ تنقید برائے تنقید سوائے ایک سفید ہے آپ لکھتے جائیں آپ بولتے جائیں ساتھی کہتے جائیں آزادی دیکھنے کی چیز ہے کہ آزادی پاتر پیٹر آزاد نہیں ہوتی کچھ صافیوں کا خیال ہے کہ ہم آزاد پاکستان میں رہتے ہیں ہم جو چاہیں کہلیں جو چاہیں لکھ لیں جو چاہیں بول لیں لیکن اس طرح ممکن نہیں ہے آپ کو جو بولنے کی بات کرتے ہیں تو آ کر آپ اپنس پر کسی بھی چیز پر ان کو آزادی دینی ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا یہ پاکستان ہے پاکستان کی اسلامتر کی بات سہلے کرنی ہے آپ کو کہ کیا آپ اپنے ملک خلاص کو بات پر نہیں کر رہے ہیں آپ اپنے دھر میں دیکھیں چار دو سپیڑھی ہوتے ہیں ہماری ماں یا بہن آ جاتی ہے آسان زی بات ہے آسان زبان میں ستکار ہو آپ کی گفتگو تفیر ہو جاتی ہے آپ پر لات پیٹے ہوتے ہیں لیکن آپ پر قدگن ہوتی ہے یہ بات آپ جن کی ماں کے سامنے بہن کے متعلق نہیں کرتی آپ کے متعلق نہیں کرتی آپ جب تھی پر بول رہے ہیں آپ جن پر بولنے کے ساتھ اخواباتیں لکھ رہے ہیں تو آپ چاہیے کہ آپ کا پاکستان ہے آپ کی ادلیا ہے آپ پاک فوج ہے اس کے متعلق کیا بات کرنی ہے اور ایک دوست چینل کو اس طول ایک بات کی چینل کو اٹریوی دے رہا تھا ایک بڑے چینل کا بتا تھا میرے چیز تھا وہ اس کو انہوں نے چینل پر غلط بات کیا تھا بطور پر جنینل صدر پریاد ہی منف جنلیس کی صدر کی میری اس سے بات ہی میں خود چل کے اس سے پاک کیا میں نے کہا بتائیں بھائی اس سے کوئی بات تو نہیں ہے آپ نے غلط بات کی اس نے کہا ہاں میں اس سے موز سے غلط بات نکل گی میں تطلیم کرتا ہوں ہم نے کوئی تجازہ نہیں کیا اب ہمیں تجازہ شروع کر دے یہاں ازاد ہے ہمیں فائر کر دیا دوست چینل نے یہ نہیں ممکن ہے ہمیں آپ کی ریبوں لحظے میں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کے متعلق کیا بات کر رہے ہیں ٹھیک ایک بات تو نہیں کر رہے ہم کسی ایڈنسی سے پرابلم اس کو یہ ہے کہ چاند چوپیس کے گزری ہیں انہوں نے کل دفافہ مارک کیا ہمارے اندر گزارت کیا ہے میں تسلیم کرتا ہوں اس بار کہ ہمارے اندر جیس بہت محجود ہے اینکر کی شکل میں موجود ہے طالب نویز کی شکل میں موجود ہے یہ جو لکھ رہے ہیں یہ جو بول رہے ہیں یہ تماشا لگا رہے ہیں رات کو تکھٹی پکڑ کے بیٹھٹی بجاتے ہیں وہ بندر والا تماشا نہیں ہوتا رہا آپ نے دیکھاؤ گا بجبن میں یہ وہ تماشا ہوتا ہے اس طرح یہ نہیں ہے آپ کو سب سے پہلے آپ مسلمان ہیں پھر آپ پاکستانی ہیں پھر آپ کو اپنے اداروں کا اکرام ہے لیکن مزد کے ساتھ شہزاد صاحب یہ کس کو یاد ہے کہ ہم پاکستانی ہم مسلمان اور پھر اپنے اخلاق کے دائرے میں رہ کر کوئی کام کریں یہ تو بہت ہی آگے کی کہانی ٹھیک ہے آپ کا ٹیک آگیا حسن عباس صاحب آپ فرمائے گا آپ کی نظر میں آزادی صحافت کی ڈیفنیشن کیا ہے اور کیا پاکستان میں واقعی آزادی ہے یا پھر قدغان لگائے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پر مجھ سے بات کی میرے نزدیک آزادی صحافت ذمہ داری ہے جو شخص ذمہ دار نہیں ہے اسے آزادی صحافت کی بات کرنے کا حق بھی نہیں اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے چند سال میں اور اس کے بعد جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس نے پوری قوم کو ایک حجان میں مختلع کر دیا ہے ہماری آزادی صحافت چند لوگوں کی وجہ سے کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کی ذات سے شروع ہوتی ہے ان کی ذات پر ختم ہو جاتی ہے پھر وہ ملائن کرتے ہیں صحافی تنظیموں کو کہ وہ بات نہیں کر رہی ہیں صحافی تنظیمیں اس ملک میں جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آیا اس کے سامنے کھڑی ہوئی تاریخ موجود ہے پوری جیلوں میں گئی ہماری لیڈرشپ ہم نہیں تھے اس تاریخ میں لیکن ہمارے وہ بزرگ تھے ہمارے رہنما تھے ہمارے رہبر تھے ان لوگوں نے یہ صحبتیں برداشت کی اس ملک میں ازادی صحافت کے لیے لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لیا کسی بھی لیڈر نے ان میں تھے انہوں نے سچ بات کی سچ بات کرنا کوئی جر نہیں ہے سچ بات کو روکنے کی جب بھی کوشش ہوئی پی ایف ایو جے اس میں ہراول دستے کے طور پہ سامنے آئی آج بھی یہ صورت حال ہے ابھی رہن عظیم صاحب بات کر رہے تھے ابھی شہزاد بڑ بات کر رہے تھے ہم گشتہ ڈھائی مار تھرکوں پہ رہے ہیں اس ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں جہاں بھی صحافی تھے انہوں نے پی ایف ایو جے کے تحت اور دیگر صحافی تنظیمیں بھی جو تھی ہمارے شانہ بشانہ تھی ہم نے تحریک چلائی مومنٹ چلائی اس کو اپنا گھر چلانا ہے ہم نے صرف صحافیوں کی بات نہیں کی تھی اس مومنٹ میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو بھی جس میڈیا ہاؤس میں اس چھت کے نیچے کام کرنے والے ہر آدمی کے حقوق کی بات کی تھی یہ ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ اور یہ ہیں اس کے یونٹس جو یہ کام کرتے ہیں اچھا میری جو آپ نے جو بات کی ہے کہ آزادی صحافت کیا ہے میری آزادی صحافت یہ ہے کہ میں قانون سے بالتر نہیں ہوں میں آئین سے بالتر نہیں ہوں میں اس ملک کے ریاستی اداروں سے بالتر نہیں ہوں میں نے اس ملک کے اندر اس آئین قانون ریاست کے جو نظام ہے اس کے اندر رہ کے اپنا کام کرنا ہے اچھا وہ کام میرا جو ہے پوری امانداری سے ہونا چاہیے مجھے کسی پہ کیچہ اچھالنے کا ہمارے ہاں عجیب نامنا ہے کہ ہم دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں اور اپنی بات کیے چلے جاتے ہیں جہاں کہیں مجھ پہ چھوٹ پڑتی ہے ہم اس کو فوراں ریزیسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں ابھی رانہ عظیم صاحب نے بات کی اس ملک میں اتصاب کی تو میں یہ کہتا ہوں آپ کے پلیر فارم سے کہ پی اے پی اے پی اے کی پوری قیادت کراچی اونین اف جنرلس کی پوری قیادت ہم تیار ہیں ہم سے شروع کریں باقی پھر بعد میں دیگر ساتھ ملکل ٹھیک ہے اس قسم کا ڈراما جو ہے یہ بند ہونے چاہیے اب آزاد ہیں ہم بلکل جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ آئے گا ہم انشاءاللہ باہر کھڑے ہوں گے بلکل حق اور سچ کی بات کیجئے انڈویجول کسی کے بھی ویو پوائنٹ کو ہائلائٹ نہیں ہونا چاہیے حسن عباس صاحب آپ کا بھی ویو پوائنٹ آگیا سویل بٹی آپ بتائے گا آئین قانون اور ریاست کو بھول کر آ جائیں ذاتیات پر لکھ دیں کچھ بھی بول دیں کچھ بھی یہ آزادی صحفت ہے مدیہ یہ بلکل آزادی صحفت نہیں ہے کچھ عرصے سے پاکستان کندر آزادی صحفت کے حوالے سے جو ڈیک ڈیبیٹس شروع ہوئی وہ اب شدت پکڑتی جا رہی ہے لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ ممالک جو آزادی صحفت کے حوالے سے چیمپئن کنسیڈر ہوتے ہیں جو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے چیمپئن کنسیڈر ہوتے ہیں میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کندر جو صحفت کو آزادی حاصل ہے ان ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ حاصل ہے اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک محضر معاشرے میں رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر اس ملک کا ایک آئین ہے ایک قانون ہے اور جو لوگ اس وقت آزادی صحفت کی بات کر رہے ہیں وہ اس سے کب آئین کی ہی سب سے زیادہ وہ بات کرتے ہیں ہمارے آئین کندر واضح طور پر درج ہے کچھ ہمارے ادارے کچھ شخصیات جن کندر آئین کندر کو گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے تو ہم اپنے آئین کی کیسے خلاف ورزی کریں گے اس قانون کی کیسے خلاف ورزی کر کے اس کو ازادی صحفت کا نام دے کر ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا یہ پروگیام روز انوامہ 92 نیوز کندر ہم آئی روز جتنی بڑی سٹوریز ڈسکس کرتے ہیں سکینڈل ڈسکس کرتے ہیں با مقصد تنقید کرتے ہیں رانعظیم صاحبی اس بات سے واقف ہیں مجھے کبھی کسی نہیں روکا نہ within the organization نہ ہی outside the organization document کے ساتھ مستند بات کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد تعمیری مقصد ہوتا ہے مقصد تنقید ہوتی ہے کسی سیاسی جنڈا اس کا مقصد نہیں ہوتا کسی کی ذات کو target کرنا مقصد نہیں ہوتا اور بالخصوص اس وقت وہ لوگ جو ماضیک اندر سمجھتے تھے کہ وہ make and break کی اختیار رکھتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ وہی سراپہ احتجاج ہیں جو آئین کے اندر limit ہمیں دی گئی ہے جو آئین کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے اس کے مطابق آپ رہ کے بات کریں گے تو آپ کی ازادی صحفت کے اوپر قطن کوئی قدگن نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جب آپ آئین کے limit کو تجاوز کریں گے تو اس کو ازادی صحفت کا آپ نام نہیں دے سکتے آپ پھر معوشے کے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں آپ معوشے کے اندر بگار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی ریاست آپ کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ آپ اپنے ملک کے آئین اور قانون کے منافع کو آپ بات کریں لکھیں اور بالخصوص ہم یہاں پر لکھتے ہیں اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں آرٹیکل چھپتے ہیں دنیا کے وہ ممالک جن کے ازادی صحفت کی اگزیمپل دی جاتی ہے وہاں پر جب آپ national interest متعلق کو آپ آرٹیکل لکھتے ہیں تو متعلقہ ادارہ میں اس کو proper ویٹنگ ہوتی ہے پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ نہیں ہے تو میرے خیال میں ہم سب کو بھی اپنے وطن عزیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مفاد کے مد نظر رکھتے ہوئے ذاتی مفاد اور کسی سیاہ سے جماعت کے مفاد کو بلائتاک رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور ہماری ازادی صحفت اس طریقے سے بلکل صلب نہیں ہو سکتی مدیہ میں اس پر ایک بات کا اضافہ کروں گا بلکل سویر بٹی صاحب نے بہت اچھی بات کی حسن بھائی نے بھی اور شداد سین بٹ صاحب نے بھی میرے میرے ایک کوئیسٹن ہے ان تمام اینکر سے جو شور مچا رہے ہیں چند ان سے پوچھا جائے کہ کیا کبھی انہوں نے اپنے نیچے کام کرنے والے کیمرامین کے لئے آواز بلند کی ہے کیا انہوں نے اپنے پڈیوسر کے لئے کیا وہاں پر کام کرنے والے کسی اور کے لئے کبھی آواز بلند کی ہے ابھی حسن عباد صاحب نے تین ماہ کیمپ لگایا ہے کراچی میں کیا کوئی ایک انکر آیا وہاں پہ لاہور میں شداد سین بٹ کیمپ لگا کے بیٹھا کوئی ایک انکر آیا خدا کی قسم میں نے ان انکرز کے اخراجات دیکھے ہیں میں نے ان کی غیر ملکی جائداتیں دیکھی ہیں میں نے ان کے پاس بہت کچھ دیکھا ہے چند انکرز ایسے ہیں چند انکر ایسے ہیں جنہوں نے میرا خیاد اپنی سیلری کبھی نہیں نکلوائی ہوگی بھئی اگر آپ کو ازادیت صحافت کی بات کرنی ہے تو پھر آئیں پہلے آ کے اس کارکنز سے پوچھیں جس کے مطلعہ حسن عباس بات کر رہا ہے شہزاد بٹ کر رہا ہے ران عظیم بات کر رہا ہے آپ نے آج تک کسی پروٹیسٹ میں تو آپ آتے نہیں آج خدا نہ ہاستہ ہم نائنٹی ٹو پہ برا وقت آجے ایکسپریکس پہ آجے میں کہہ رہا ہوں کسی بھی ادارے پہ آجے کیا آپ باہر نکلیں گے نہیں آتے یہ مزاخر آتے ہیں جیزن سمی برائیم سب کو ایک واقعہ ہوتا ہے تو میں نے ایک اینکر کا بقیدہ ٹویٹ میرے پاس موجود ہے بڑا معروف اینکر ہے اس نے کہا تھپر ایک نہیں دو لگنے چاہیے تھے یہ کیا بات یہ پاکستان کے خلاف ایک ساتھ بھی شوری ہے کہ اگر کسی اور کا مزاق بنایا جائے تو ٹھیک ہے پھر بعد جب ہم پر آتی ہے پھر ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے پھر ہم اظہار بھی ہر طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے ہسن عباس صاحب اور شہزاد حسین برس صاحب بڑھیں گے اپنی نیکس ٹوری کی جانب جی جناب آج بھارتی جاسوس کلبوشن جادیف جو کیس ہے اس کا اہم فیصلہ سنایا جا رہا ہے اور اسی کیس پر پھر ہم بات کرتے ہیں سوہیل بٹی پہلے آپ کا کومنٹ میں لینا چاہوں گی اس کا بیک گراؤنڈ ذرا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجئے کہ کب یہ معاملہ اٹھا تھا اور کیا توقع کی جاری ہے کیا پاکستان جیت جائے گا یہ کیس اور اگر کسی بھی قسم کا فیصلہ آتا ہے پھر پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہوگی نیکس ٹیپ کے لیے مارچ دوہزار سولہ کے اندر کلبوشن جادیف کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کی پھر بزابتہ اناؤنسمنٹ بھی کی گئی تھی اس وقت کے ڈی جی آئی سپی آر اور اس وقت کے وفاقی وزیر براہ انفرمیشن کی جانب سے معاملہ یہ تھا کہ کلبوشن جادیف ایک بھارتی نیوی کا آفیسر ہے جس نے ریٹائر ہونا ہے دوہزار بائیس میں اور وہ اپنا نام بدل کر اپنا ایک دوسرا پاسپورٹ بنوا کر جس کا نام مبارک سین پٹیل منچن تھا وہ پاکستان کے جو صوبے بالخصوص بلوچستان اور سندھ اور بالخصوص کراچی کے اندر انتشار پھلانے الادی پسند طریقوں کو ہوا دینے کے لیے اور لوگوں کو پاکستان کے اندر بغاوت پر اکسانے کے لیے اور دہشتگردی کی کاروائیوں کے لیے ایک طویل عرصے سے اپنے ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا پاکستانی اداروں نے جب ان کو کلو ملا اس کے اوپر نظر رکھی تو اس کو بلوچستان کے علاقے سے گرفتار کیا گیا جس کے بعد جب اس سے پوچھ کچھ کی گئی تو اس نے تمام تر جو سارے اس کی طریقہ وعددات تھا جتنی عرصے سے یہاں پر وہ جن سرگریمیوں میں ملوث تھا اس نے سب باتوں کا بہت زبردست طریقے کے ساتھ اس نے اقرار کیا اور اس نے یہ کہا کہ جب میں نے اپنی شناخت کو تسلیم کیا اور اپنی شناخت جب میری شناخت کو میں نے ایکسپٹ کر لیا کہ میں انگین انٹیلیجنس روک آفیسر ہوں نیول آفیسر ہوں اور دو ہزار بائیس پہ میں نے ڈیٹائر ہونا تو اس کے ساتھ میرا رویہ پاکستانی حکام کا مجھ سے رویہ بھی بہت بہتر ہو لیکن اس نے تمام تر اپنے اوپر جو اس کی کاروائیاں تھی اس کے کارنامے تھے پاکستان مخالف وہ اس نے سب کچھ تسلیم کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا وہاں پر اس کا خصوصی ٹرائل شروع ہوا اور دس اپریل دو ہزار ستروں کو اس کو سزائے موت سنائی گئی اس عرصے کے دوران بھارت وعویلہ کرتا رہا کہ ہمیں کون سطر تک رسائی دی جائے اور بہت کچھ اگرچہ کہ ان کی فیملی کو دفتر خارج کے اندر بلوایا گیا ان سے ملاقات کی گئی اور کلبوشن یا دیو نے اپنی فیملی کو بتایا کہ اس کے ساتھ بہت اچھا بہت اچھی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے اور ایک اچھے محول میں رہ رہا ہے لیکن اس کے بعد بھارت نے عالمی عدالت سے رجوع کیا عالمی عدالت انصاف سے وہاں پر یہ کیس دو ہزار سترہ میں چلنا شروع ہوا بھارت کی دو پلی تھی کہ بالخصوص کے باعث کی جو اس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی پاکستانی کونین کے مطابق اس کو رکوایا جائے اور مائی دو ہزارہ سترہ میں عالمی عدالت انصاف نے حکم امتناہ جاری کرتے ہوئے عرضی طور کے پر سزائے موت کے پر عمل درامت رکوایا اس کے بعد پھر مین کیس کی پروسیڈنگ شروع ہوئی جو کہ فروری دو ہزار انیس میں مکمل ہوئی اور اب اس بات کی جب پروسیڈنگ جاری تھی جب سمات جاری تھی اور پاکستانی وکیل خاور کوریشی نے دلائل کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا تو انہوں نے آؤٹ کلاس کر دیا تھا انڈین اپنے کاؤنٹر پارٹس کو ان کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہیں تھی ان کے تمام تر اس کے معاملات کے اندر جب تین چار میجر پوائنٹس تھے کہ اس کو تسلیم کریں کہ یہ بھارتی شہریہ آپ اس کو تسلیم کریں کہ اس کے دو پاسپورٹس ہیں آپ اس کو تسلیم کریں کہ کلبوشنگ یدیو پاکستان کے اندر پاکستان مخالف سرگرمی میں ملوث را جس کا اس نے اعتراف کیا ہے لیکن بھارتی حکام عالمی عدالت انصاف کے اندر بھی ان پوائنٹس کا کوئی سولیڈ کو جواب نہیں دے سکے تھے وزارت قانون کی ٹیم سے بھی سوالے سے ہماری بات ہوئی اور جو دیگر ایکسپورٹس جو عالمی قوانین کے اوپر ایک دسترس رکھتے ہیں ان سے جانے کی کوشش کی کہ جس انداز میں یہ پروسیڈنگ آگے بڑی تھی تو کیا توقع آتے ہیں سب ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کا چہرہ بے نکاب ہو چکا ہے اور بھارت کا مقروح چہرہ آئے دنیا کے سامنے بے نکاب ہونے جا رہے کچھ منٹوں کے بعد جی ٹھیک ہے رانعظیم آپ بتائے گا اس کیس کے کیا اثرات ہوں گے یہ معاملہ کس طرف جائے گا لیکن اگر تو میرٹ پر بات کی جائے اور اگر کیس پر دیئے گے دلائل پر بات کی جائے اور اگر پاکستان کی طرف سے جو ثبوت پیش کیے گئے اگر ان پر بات کی جائے تو پھر کلبوشن کیس کا فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل اگر آپ سنیریو دیکھتے ہیں تو یہ فیصلہ قانون کی وجہ ایک سیاسی فیصلہ بن چکا ہے اب پاکستان اور بھارت کے جو دوست ہیں پاکستان کے جو دوست ہیں وہ پاکستان کی فیور میں ہیں جو بھارت کی دوست ہیں وہ بھارت کی فیور میں ہیں تو اب معاملہ کسی اور طرف جاتا نظر آ رہا ہے لیکن کلبوشن کا بچنا نظر اس لئے نہیں آ رہا کہ جو دلائل دیئے گئے دیکھیں کلبوشن سے دو پاسپورٹ ملے ہیں ان دو پاسپورٹوں کا وہ کیا جواب دے گا ایک پاسپورٹ میں اچھا ان دو پاسپورٹوں میں سے ایک انڈین پاسپورٹ ہے ایک جو دوسرا پاسپورٹ ہے جس پہ بطور مسلمان وہ آپ نے آپ کو کہہ رہا ہے اس پہ اس کی جتنی انٹریز ہیں وہ بھی عدالت میں پیش کر دی گئی ہیں وہ انٹری کیا پاکستان کے کسی اداروں نے تنک رہی اس پہ اس کی موجود کی ان جگہوں پر ان کا جانا بہت سی جگہوں پر اس پاسپورٹ کا دکھانا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ سارا آپ انڈیا بھارت کے خلاف جا رہا ہے اور یہ ابھی تک وہ وہاں پر جو دیکھنے میں آیا کہ بھارت کی طرف سے وہ اتھارٹیز عدالت پر ابھی تک اس وقت تک جس وقت ہم پرورم کر رہے ہیں نہیں پہنچیں جن اتھارٹیز کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا اور بھارت کے اندر بھی یہ ڈسکس بات ہو رہی ہے کہ کلبوشن نہیں پچتا اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا کلبوشن کے معاملے پر جو فیصلہ ہونا ہے وہ میرٹ پہ ہونا ہے کیا عالمی عدالت نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے کیونکہ معذرہ سے آج کے دن تک تو عالمی عدالت ہو اقوام متحدہ ہو یا کوئی بھی اور ایسی انٹرنیشنل فورم ہو وہاں پر میرٹ پہ ہوتا اس نظر نہیں آتا ایک چھوٹی سے فیور آئی سی جے دے چکا ہے انڈیا کو آل ریڈی اور وہ یہ تھا کہ کلبوشن کی جو پھانسی ہے اس کو ڈیلے کیا گیا جب آج کا فیصلہ نہیں آتا ٹھیک ہے اس کا فالو اک بھی ہم رکھیں گے اب اپنی نیکسٹوری اور لاسٹ جو سٹوری اس کی جانے بڑھتے ہیں وفاقی حکومت کا پورٹ کاسم اثورٹی میں نیجی کنٹینرز ٹرمنل کے خلاف نیپ کی تحقیقات پر ایکشن حکومت نے چیئرمن پورٹ کاسم اثورٹی اسد رفی چانڈیا کو ہٹا دیا ہے سویل بٹی بتائے گا ہٹا تو دیا گیا کیا مزید کاروائی بھی جاری رہے گی یا وہ بھی رک جائے گی جی مدیہ کاروائی یقین تو پر جاری رہے گی چونکہ بہت بڑا سکنڈل ہے اربوں روپے مالیت کے سکنڈل تھا جس کی نیپ کراچی نے بزابطہ طور پر تحقیقات شروع کی اور چیئرمن پورٹ کاسم اثورٹی کو نیپ کراچی کی جانب سے خط لکھا گیا جس کے اندر بہت سید معلومات اور ایک نجی کنٹینر ٹرمینل کمپنی اور غیر ملکی کمپنی کا جو پورٹ کاسم کے مبین جو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی کاپی طلب کی گئی اس کی شرائط و زوابے طلب کی گئی اور اس کے اندر جو دیگر خلاف ورزیاں ہوئی اس کے متعلق تمام تر تفصیلات طلب کی گئی یکم جلائی کو نیپ کراچی کے جانب سے یہ نوٹس لے کے کاروائی کا آغاز شروع کیا گیا تو اس کے بعد چیئرمن پورٹ کاسم اثورٹی جو پورٹ کاسم کی بندرگاہ ہے بہت سٹیٹیجک اور حساس نیچر کی بندرگاہ ہے اور یہاں پر جتنے نیجی کنٹینر ٹرمینل ہیں جو غیر ملکی کمپنیاں اگر یہاں پر کام کر رہی ہیں ان کے علیے یہ ایک ریکولیٹی باڈی کا کام کرتی ہے تو پورٹ کاسم اثورٹی کے ماضی کے اندر ان کی چشمیں ان کی صرف نظر کے باعث یہاں پر یہ قوانین کی قوائد و ضعبط کی خلاف وردی ہوتی رہی اور پاکستانی امپورٹر سے خلاف قانون یہ کمپنیاں اضافی اربو روپے وصول کرتی رہیں جب نیب نے اس کاروائی کا سلسلہ شروع کیا تو چیئرمن پورٹ کاسم اثورٹی اسد رفی چاننا صاحب جو گزشتہ چھ ماہ سے خلاف قانون بغیر کسی وفاقی حکومت کے اپروول کے وہ ایکٹنگ چیئرمن کے طور کے اوپر خدمات سر انجام دے رہے تھے ایک باثر شخصیت کی انہیں سپورٹ حاصل تھی اور آگے اس نیجی کمپنیوں کو یہ سپورٹ پروائیڈ کر رہے تھے یہ سارا انکشاف ہوئے سرکاری دستاویز کے اندر اور اس کے ساتھ ان کی ڈیپورٹیشن کا ٹائم بھی ختم ہو چکا تھا اس کے اندر بھی کوئی توسی نہیں تھی لیکن ان کا اثر و رسوخ اس قدر زیادہ تھا کہ انہوں نے بیٹھ کر وہاں پر اپنے کام سر انجام دیئے نیب نے جب کارروائی شروع کی وفاقی حکومت نے نوٹس لیتے ہو ان کے اس عدے سے ہٹا دیا ہے جس کے بعد نئے چیئرمن سید ناصر حسین شاہ کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ نیب نے جو چیئرمن پورٹ کاسی مہتھارٹی کو خط لکھا ہے اس کے اندر اتنی اہم ترین ملومات مانگی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ سکینڈل یہاں پر رک نہیں سکتا اور نیب کراچی نے جو اچھا ٹریک ریکارڈ اسٹیبلش کی اس حوالے سے ہم پور امید ہیں کہ یہ سکینڈل اپنے منتقی انجام کو پہنچے گا نیب کراچی نے پورٹ کاسی مہتھارٹی سے یہ طلب کیا ہے جو بھی اب نیچئرمنہ ہے وہ اس بات کے پابند ہیں کہ وہ تمام تر مطلوبہ دستاویز مطلوبہ ایگریمنٹس اور اس کے ساتھ اس نیجی کنٹینر ٹرمینل کی اوپر جو کنٹینرز غائب ہوئے اور افغانستان جاتے ہوئے جو کنٹینر راستے سے غائب ہوئے ان تمام تر جو کنٹینرز کی تفصیلات تھیں وہ بھی نیب کراچی نے طلب کر لی ہیں اور تو لگتا یہ کہ اس سکینڈل کا جو دائرہ کار ہے وہ مزید آنے والے جنہوں میں وسیع ہو جائے گا اس کے ساتھ جو دیگر لوگ اس کمپنی کے ساتھ وہ بستہ رہے جو غیر ملکی کمپنی کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا وزارت داخلہ سے کلیرنس حاصل کی گئی تھی وہ تمام تر تفصیلات طلب کی گئی ہیں اور پورٹ کاؤس ایم اتھارٹی کے نئے چیئرمین نیب کو یہ تمام تر علمات فراہم کرنے کے پابند ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سویل بٹی اور آن عظیم آپ دونوں کا پروگرام کا بقت وقت مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ